اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقَالَ الَّذِي آمَنَا اور کہا اُس شخص نے جو ایمان لائے تھا یعنی اب پھر وہ مومن بات کر رہا ہے وہ رجل مومن وَقَالَ الَّذِي آمَنَا اور کہا اُس شخص نے جو ایمان لائے تھا یا قوم اتبعونی اے میری قوم اتبعونی اے اتبعونی یا متقلم کی یہاں حضر ہے بھئی جیسے یا قومی کے آخر سے یا متقلم کی محضوح ہے بھئی یا قومی اے میری قوم اتبعونی تم لوگ میری پیروی کرو تم میری پیروی کرو یعنی تم میری بات مان لو تم میری بات مان لو اہدکم سبیل الرشاد میں رہنمائی کروں گا تمہاری سبیل الرشاد بھلائی کے راستے کی طرف نیکی کے راستے کی طرف اہدکم سبیل الرشاد بھئی وہ پیچھے فرعون نے کہا تھا نا اپنی قوم سے کہ میں تمہیں کیا کرتا ہوں بھلائی کے راستے کی طرف ہی تمہاری رہنمائی کر رہا ہوں تو اس کے مقاولے میں اب یہ رجل مومن کہہ رہا ہے کہ بھئی بھلائی کا راستہ وہ نہیں ہے جو فرعون تمہیں بتلا رہا ہے میں تمہاری بھلائی کے تم میری بات مان لو میں تمہاری بھلائی کے راستے کی طرف رہنمائی کروں گا وَقَالَ الَّذِي آمَنَا اور کہا اس شخص نے جو ایمان لیا تھا یا قومِ تَبِعُونِ اے میری قوم میری بات مان لو اہدکم سبیل الرشاد میں تمہاری رہنمائی کروں گا بھلائی کے راستے کی طرف یا قومِ اِنَّمَا ہَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا مَتَاع اے میری قوم اِنَّمَا ہَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا مَتَاعُن متع کہتے ہیں نفع بھئی اِنَّمَا حَسَر کے لیے آیا اِنَّمَا ہَذِهِ الْحَيَاتُ دُّنِيَا یہ دنیاوی زندگی تو متعن تھوڑا سا نفع ہی ہے اے میری قوم اِنَّمَا ہَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا مَتَاعُن یہ دنیاوی زندگی تو تھوڑا سا نفع ہی ہے یا یوں ترجمہ کر لیں بھئی اے میری قوم یہ دنیاوی زندگی تو تھوڑا سا مزا ہی ہے وَإِنَّ الْآخِرَتَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ اور بے شک آخرت ہی دار القرار رہنے کا گھر ہے وَإِنَّ الْآخِرَتَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ اور بے شک آخرت ہی رہنے کا گھر ہے دار القرار رہنے کا گھر بے مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَا إِلَّا مِثْلَحَا مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً جس شخص نے برائی کی فَلَا يُجْزَا پس اس کو بدلہ نہیں دیا جائے گا إِلَّا مِثْلَحَا مَگر اسی کے مثل مگر اسی کے برابر جس شخص نے کوئی برائی کی تو اس کو بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اسی کے برابر بامحاورہ کیا ترجمہ ہوگا جس شخص نے کوئی برائی کی اس کو اس کے برابر ہی بدلہ دیا جائے گا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا اور جس نے اچھا عمل کیا نیک عمل کیا مِنْ سَكْرِنْ اَوْ اُنْ سَا چاہے وہ مرد ہو یا عورت وَهُوَ مُؤْمِنُنْ اس حال میں کہ وہ مومن ہو وَأُولَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّتَ پس وہی داخل ہوں گے جنت میں پس وہی جنت میں داخل ہوں گے يُرْزَقُونَ فِيهَا رِزَق دیا جائے گا ان کو فیہا اس جنت میں بِغَيْرِ حِسَابٍ بِحِسَاب رِزَق دیا جائے گا ان کو جنت میں بے حساب یعنی انہیں وہاں بے حساب رِزق دیا جائے گا مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَ إِلَّا مِثْلَحَ جِسْنے کوئی بُرَائِ کی تو اس کو اسی کے برابر بدلہ دیا جائے گا وَمَنْ عَمِلَ فَالِحَمِّنْ دَقَرِنْ اَوْ اُنسَ اور جس نے اچھا عمل کیا چاہے مرد ہو یا عورت وَهُوَ مُؤْمِنُنْ جَبْكَهُ مُؤْمِنْ ہو اس حال میں کہ وہ مومن ہو یعنی کہ جب کہ وہ مومن ہو بھئی آپ جانتے ہیں کہ نیک عمل جو ہے وہ ایمان کے بغیر کچھ فائدہ نہیں دے گا بھئی آخرت میں وَمَنْ عَمِلَ فَالِحَمِّنْ دَقَرِنْ اَوْ اُنسَ اور جس نے نیک عمل کیا چاہے مرد ہو یا عورت ہو وَهُوَ مُؤْمِنُنْ جَبْكَهُ مُؤْمِنْ ہو فَأُولَائِ قَيَدْ قُلُونَ الْجَنَّتَ پس وہ لوگ داخل ہوں گے جنت میں يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَهَاں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا وَيَا قَوْمِ مَالِي أَدْعُوكُمْ إِلَ النَّجَاتِ وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم مَالِي مجھے کیا ہوا مَالِي مجھے کیا ہوا اَدْعُوكُمْ إِلَ النَّجَاتِ میں تمہیں بلا رہا ہوں نجات کی طرف وَتَدْعُونَنِ إِلَ النَّارِ اور تم مجھے بلا رہے ہو آس کی طرف اے میری قوم مجھے کیا ہوا مجھے کیا ہوا یعنی یہ کیا بات ہے یہ ترجمہ کر لیں با محاورہ يَا وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم یہ کیا بات ہے اَدْعُوكُمْ إِلَ النَّجَاتِ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں وَتَدْعُونَنِ إِلَ النَّارِ اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو تَدْعُونَنِ لِأَقْقُرَ بِاللَّهِ تم مجھے بلا رہے ہو کہ میں کفر کروں اللہ کے ساتھ وَأُشْرِقَ بِهِ اور شریک کروں اس کے ساتھ مَا اس چیز کو لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ کہ نہیں ہے مجھے اس چیز کا عِلْمٌ کوئی علم علم تختن نقرہ لَيْسَ کے تخت آیا بھئی اور نقرہ تختن نفی آئے تو کس چیز کا فائدہ دیتا ہے عموم کا فائدہ دیتا ہے عموم کا نقرہ تختن نفی آئے تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے جَعَنِي رَجُلُن کیا ترجمہ کریں گے جَعَنِي رَجُلُن میرے پاس ایک مرد آیا رَجُلُن ہے پیچھے کوئی نفی ذکر ہے تو نکرہ آیا اور سیاقِ اس بات میں آیا نکرہ سیاقِ اس بات میں آئے تو وہ خصوص کا فائدہ دیتا ہے تو جا انی رجلن رجلن نکرہ ہے اور سیاقِ اس بات میں ہے پیچھے کوئی نفی والا حرف و ذکر نہیں پیچھے کوئی نفی ذکر نہیں تو معنی کیا کریں گے جا انی رجلن کا آیا میرے پاس ایک مر اور آپ کہتے ہیں ما جا انی رجلن اب نفی لے آؤ کیا ترجمہ کریں گے میرے پاس کوئی مرد نہیں آیا دیکھو سب کی نفی کر دی یہ عموم کہاں سے آیا یہ جو نکرہ تختا نفی ہے بھئی تو یہاں پر بھی دیکھئے بھئی لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ عِلْمٌ نَكِرَا ہے اور یہ لَيْسَا کے تخت آیا تو کیا ترجمہ کریں گے کوئی علم نہیں ہے لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ نہیں ہے مجھے اس کا کوئی علم یعنی کچھ اس کا علم نہیں ہے جس کو تم مجھے کہہ رہے ہو کہ اللہ کا شریک بنا لوں تَدْعُونَنِي لِي أَغْفُرَ بِاللَّهِ تم مجھے بلا رہے ہو کہ میں کفر کروں اللہ کے ساتھ وَأُشْرِقَ بِهِ اور شریک کروں اس اللہ کے ساتھ مَا اس چیز کو لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ کے نہیں ہے مجھے اس چیز کا کوئی علم وَآنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّار اور میں تمہیں بلا رہا ہوں إِلَى الْعَزِيزِ زبردست الغفار مغفرت کرنے والے بہت معاف کرنے والے کی طرف وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّار اور میں تمہیں بلا رہا ہوں زبردست بہت بخشنے والے کی طرف لَاجَرَمَا لَاجَرَمَا يَقِينًا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے لَاجَرَمَا يَقِينًا قطعی طور پر لَاجَرَمَا يَقِينِ تو يَقِينًا أَنَّمَا تَدْعُونَنِ إِلَيْهِ کہ أَنَّمَا وہ جو تَدْعُونَنِ کہ تم مجھے بلا رہے ہو إِلَيْهِ اس کی طرف لَاجَرَمَا يَقِينًا أَنَّمَا تَدْعُونَنِ إِلَيْهِ جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ترجمہ سمجھ میں آرہے ہو مَا تَدْعُونَنِ إِلَيْهِ وہ چیز جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو لَاجَرَمَا أَنَّمَا تَدْعُونَنِ إِلَيْهِ يَقِينی طور پر وہ چیز جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فی الدنیا ولا بالآخرتی نہیں ہے اس کے لئے پکارنا دنیا میں ولا بالآخرتی اور نہ آخرت میں وہ معبودان باطلہ جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو نہ ان کے لئے دنیا میں پکارنا ہے اور نہ آخرت میں پکارنا ہے معنی سمجھ میں آیا بھئی دنیا میں بھی ان کے لئے پکارنا نہیں اور آخرت میں بھی پکارنا نہیں یعنی وہ تو بے جان چیزیں ہیں تم کس طرح ان کی عبادت کر رہے ہو انہوں نے تو کسی کو اپنی دعوت کی طرف نہیں پکارا کسی کو اپنی عبادت کی طرف نہیں پکارا اپنی عبادت کے لئے کسی کو نہیں بلایا بھئی کسی کو اپنی عبادت کا حکم انہوں نے نہیں دیا سرجمہ سمجھ میں آ گیا بھئی لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةَ نہیں ہے ان کے لئے پکارنا دنیا میں اور نہ آخرت میں یعنی نہ وہ دنیا میں کسی کو اپنی طرف پکارتے ہیں اور نہ آخرت میں بھئی آخرت میں کسی کو پکاریں گے وہ تو بے جان چیزیں ہیں تم کس طرح ان کی عبادت کر رہے ہو وہ تو نہیں پکارتے اپنے عبادت کے لئے وہ تو نہیں بلاتے اپنی دعوت کی طرف نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں بلائیں گے پکاریں گے مفہوم واضح ہو گیا اچھی طرح اور واضح ترجمہ کر لیں بھئی لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةَ نہیں ہے ان کے لئے دعوت دینا دنیا میں اور نہ آخرت میں نہ وہ دنیا میں کسی کو اپنے عبادت کی دعوت دے رہے ہیں اور نہ آخرت میں کسی کو اپنے عبادت کی دعوت دیں گے بھئی دوسرا ترجمہ بھئی لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةَ نہیں ہے ان کے لئے پکارنا دنیا میں اور نہ آخرت میں یعنی نہ وہ دنیا میں پکارے جانے کے لائق ہیں اور نہ وہ آخرت میں پکارے جانے کے لائق ہیں ترجمہ دوسرا سمجھ میں آیا بھئی پہلا کیا ترجمہ کیا میں نے نہ وہ دنیا میں کسی کو دعوت دیتے ہیں اپنے عبادت کی اور نہ آخرت میں دیں گے دوسرا معنی نہ وہ دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہیں اور نہ آخرت میں وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ مَرَدٌ مَسْتَر ہے لَوْتْنَا بَيْ لَوْتْنَا وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ اور ہمارا لَوْتْنَا اللَّهِ کی طرف ہے وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ الْنَّارِ اور حد سے تجاوز کرنے والے ہم اصحاب النار وہی آگ والے ہیں وہی دوزخ والے ہیں وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ اصحاب النار اور حد سے بڑھنے والے ہی دوزخ والے ہیں لَا جَرَمَ أَنَّ مَا تَدْعُونَنِ إِلَيْهِ یقیناً وہ جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو لَيْسَ لَهُ تَعْوَتٌ فِي الدُنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وہ نہیں ہے پکار جانے کے لائق دنیا میں اور نہ آخرت میں وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ اور ہمیں اللَّهِ کی طرف لوٹنا ہے وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ اصحاب النار اور حد سے تجاوز کرنے والے ہی دوزخ والے ہیں فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ سین مزارے پر داخل ہو بئی تو کس کے ساتھ خاص کر دیتا ہے اسے مستقبل کے ساتھ اور مستقبل قریب کے لئے یہ آتا ہے فَسَتَذْكُرُونَ پس عن قریب تم یاد کروگے مَا أَقُولُ لَكُمْ وہ جو میں تم سے کہہ رہا ہوں بس عن قریب تم یاد کروگے وہ جو میں تم سے کہہ رہا ہوں یعنی میری دعوت قبول کر لو اس دین حق کی طرف آ جاؤ ورنہ پھر تباہی میں پڑ جاؤگے اور میری ان باتوں کو یاد کروگے جو میں تمہیں اس وقت کر رہا تم سے کہہ رہا ہوں لیکن ٹھیک اس وقت یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ بس عن قریب تم یاد کروگے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں وَأُفَوِّضُ عَمْرِي إِلَى اللَّهِ فَوَّضَ يُفَوِّضُ تَفْوِضًا کے معنی ہے سُقُرْد کرنا سُمْپنا سُقُرْد کرنا سُمْپنا حوالے کرنا وَأُفَوِّضُ عَمْرِي إِلَى اللَّهِ اور میں سُقُرْد کرتا ہوں اپنا معاملہ اللہ کی طرف اللہ کو وَأُفَوِّضُ عَمْرِي إِلَى اللَّهِ اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سُقُرْد کرتا ہوں میں اپنا معاملہ اللہ کو سُمْپتا ہوں اِنَّ اللَّهَ بَقِيرٌ بِالْعِبَادِ بے شک اللہ دیکھنے والے ہیں بے شک بے شک اللہ دیکھنے والے ہیں تمام بندوں کو یہ تمام ترجمہ میں نے کس کا کیا بھئی الیفلام کا شاباش بھئی استغراطی الیفلام استغراطی اِنَّ اللَّهَ بَقِيرٌ بِالْعِبَادِ بے شک اللہ دیکھ رہے ہیں تمام بندوں کو بے شک اللہ دیکھنے والے ہیں تمام بندوں کو تو یہ العباد میں جو الیفلام آیا یہ کونسا ہے الیفلام استغراطی ہے تو اس تمام کے ساتھ ترجمہ ہوگا تو کیا ترجمہ میں نے کیا اِنَّ اللَّهَ بَقِيرٌ بِالْعِبَادِ بے شک اللہ دیکھنے والے ہیں تمام بندوں کو اور زیادہ بہترین ترجمہ کر لیں بھئی اِنَّ اللَّهَ بَقِيرٌ بِالْعِبَادِ بے شک اللہ دیکھ رہے ہیں تمام بندوں کو فَوَقَاهُ پھر بچا لیا اس کو یہاں زمیر کس کو راجع ہے بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں زمیر اس رجلِ مؤمن کو راجع ہے پس بچا لیا اس رجلِ مؤمن کو اللہ نے وہ جو فیرعون والے لوگ جو تھے وہ بری جو تدبیریں کر رہے تھے اللہ نے اس مردِ مؤمن کو اس تدبیروں سے بچا لیا بعض مفسرین نے لکھا کہ یہاں زمیر جو ہے یہ لوٹ رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فَوَقَاهُ اللَّهُ یہ سارا مشورہ کی جو بات چلی اور شروع ہوئی تھی فیرعون نے شروع کی کس کے بارے میں شروع کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے ہی میں شروع کی تھی اور پھر درمیان میں اس رجل مومن نے اپنی تقریر کی اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی تو یہ حضرت امیر کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راجے فَوَقَاهُ اللَّهُ تو بچا لیا ان کو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے سیئیات مامہ کرو سیئیات مامہ کرو یہ سیئیات بھئی یہ اس وقت منصوب ہے بھئی کیا ہے یہ کسرہ جو ہے یہ دراصل اس کا نصب آتا ہی اس شکل میں ہے کسرہ کی صورت میں کیونکہ یہ کون سو صیغہ ہے جمع مونت سالم جمع مونت سالم کا نصب کس شکل میں آتا ہے کسرہ کی صورت میں تو سیئیات برائیاں مامہ کرو وہ جو تدبیریں کی انہوں نے فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَا كَرُوا پس بچا لیا ان کو اللہ نے سیئیات مَا مَا كَرُوا وہ جو انہوں نے تدبیریں کی تھی ان کی برائی تھے یعنی ان کے ضرر تھے ان کے نقصان تھے پس اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا ان کی تدبیروں کے ضرر تھے وَحَاقَ بِ آلِ فِرْعَوْنَ اور نازل ہوا فِرْعَوْن والوں پر آلِ فِرْعَوْن بھئی آل کا لحظ پہلے بھی گزرا تھا میں نے بتلایا تھا کہ آل کسے کہتے ہیں کسی شخص کے متبعین اسی طرح اس کے خاندان والے قوم والے تو یہاں آلِ فِرْعَوْن کا کیا ترجمہ کر لیں فِرْعَوْن والے یا فِرْعَوْن کے لوگ یا فِرْعَوْن کے متبعین جو بھی آپ ترجمہ کر لیں وَحَاقَ بِ آلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ العذاب اور نازل ہوا فِرْعَوْن کے لوگوں پر سُوءُ العذاب برا عذاب فِرْعَوْن کے لوگوں پر برا عذاب نازل ہوا بھئی جیسا کہ آپ سن چکے ہوں گے پڑ چکے ہوں گے کہ وہ حضم صلی اللہ کے پیچھے ان کی قوم کے پیچھے پورا لشکر لے کر گیا اور حضم صلی اللہ کے لئے اللہ نے سمندر میں راستے بنا دئیے حضم صلی اللہ اپنی قوم کو لے کر ان میں سے گزرے فِرْعَوْن نے بھی راستوں کو دیکھا تو پورا لشکر اپنا ان کے پیچھے ڈال دیا انہی راستوں پر اور پھر جب بیچ میں وہ پہنچے فِرْعَوْن کے لشکر والے اور ادھر حضم صلی اللہ کی قوم والے آخری شخص بھی نکل گیا تو اللہ نے سمندر کو پھر ملنے کا حکم دے دیا اور چنانچہ وہ سارے اسی کے اندر غرق ہو گئے بھئی تو اللہ فرما رہے ہیں فَوَقَاهُ اللَّهُ پس اللہ نے موسیٰ صلی اللہ کو بچا لی یعنی ان کو بھی ان کی ساری قوم بھی جو ان کے حمرہ تھی اور اس مرد مومن کو بھی ان کے ساتھ بھئی فَوَقَاهُ اللَّهُ سیئیات ما مکرو پس بچا لیا ان کو اللہ نے سیئیات ما مکرو وہ جو تدبیریں کی تھی انہوں نے ان کے ضرر سے پس اللہ نے بچا لیا ان کو ان لوگوں کی تدبیروں کے ضرر سے وَحَاقَ بِ آلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ العذاب اور نازل ہوا فرعون کے لوگوں پر برا عذاب اَنَّارُ يُعْرَزُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَعَشِيَا آگ يُعْرَزُونَ پیش کی جاتی ہے ان پر عَلَيْهَا ان پر نہیں يُعْرَزُونَ وہ پیش کی جاتے ہیں اَنَّارُ عَاق يُعْرَزُونَ کہ وہ پیش کی جاتے ہیں وہ لوگ جو فرعون کے لوگ ہیں وہ لوگ پیش کی جاتے ہیں عَلَيْهَا آگ پر غُدُوًا صبح کے وقت اور شام کے وقت اَنَّارُ يُعْرَزُونَ عَلَيْهَا آگ پر صبح کے وقت اور شام کے وقت وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اور جس دن قائم ہوگی قیامت یعنی اس وقت بھی وہ آگ پر پیش کیے جائیں گے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اور جس دن کے قیامت قائم ہوگی اَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ تو یہ حکم ہوگا اللہ کی طرف سے اَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ دَاخِلْ کر دو فرعون کے لوگوں کو اشد العذاب سخترین عذاب میں داخل کر دو فرعون کے لوگوں کو سخترین عذاب میں ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے اَنَّارُ يُعْرَزُونَ عَلَيْهَا آگ کہ وہ لوگ پیش کیے جاتے ہیں اس آگ پر ودو وعشیہ صبح اور شام یہ آیت ان آیتوں میں سے ہے جس سے استدلال کیا جاتا ہے عذابِ قبر پر بھئی کس پر اس سے دلال کیا جاتا ہے؟ عذابِ قبر پر یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عذابِ قبر برحق ہے وَيَوْمَ تَقُومُ سَعَا آگِجِ وہ قیامت کا الگ ذکر آ رہا ہے معلوم ہوا اس سے پہلے ہی صبح اور شام ان کو کس پر پیش کیا جاتا ہے؟ آگ پر بھئی یعنی عالمِ برزخ میں کس میں؟ عالمِ برزخ میں انسان کے مرنے کے بعد قیامت تک کا جو عالم ہے اس کو عالمِ برزخ کہا جاتا ہے مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک کا جو عالم ہے اسے عالمِ برزخ کہا جاتا ہے تو ان کو پیش کیا جاتا ہے آگ پر صبح اور شام یعنی صبح اور صبح شام ان کو جہنم میں ان کا ٹھکانہ دکھلایا جاتا ہے یا تو یہ معنی عذاب تو ہے اور صاحب ان کو جہنم میں جو ان کا ٹھکانہ ہے وہ بھی ان کو صبح اور شام دکھایا جاتا ہے تاکہ ان کا غم اور بڑھ جائے ہوئے ابھی بھی عذاب میں ہیں اور آگے بھی سخترین عذاب ہمارا انتظار کر رہا ہے جیسے مومن شخص کو صبح شام جنت میں اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ قبر میں دکھایا جاتا ہے بھئی یا معنی یہ ہے اَنَّارُ يُعْرَزُونَ عَلَيْهَا کہ وہ آگ پر پیش کی جاتے ہیں صبح اور شام کہ یعنی آگ کا عذاب دیا جاتا ہے ان کو صبح اور شام اور صبح اور شام کا یہ معنی نہیں کہ صبح کے وقت عذاب دیا جاتا ہے اور پھر شام کے وقت مراد دوام ہے بھئی کیا مراد ہے دوام کہ ہر وقت ان کو آگ کا عذاب دیا جا رہا ہے آگ کا عذاب اور آپ بھی اپنے کلام میں اس طرح استعمال کرتے ہیں دوام کے لئے صبح اور شام کو ذکر کر دیتے ہیں کسی سے مثل کہتے ہیں کہ بھئی وہ کام تو میں صبح شام کر رہا ہوں کیا معنی ہوتا ہے یعنی ہر وقت میں اسی میں لگا ہوا ہوں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اور جس دن کی قیامت قائم ہوگی اَدْخِلُو تو یہ حکم ہوگا اَدْخِلُو آلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذابِ داخل کرو فرعون کے لوگوں کو سخترین عذاب میں وَعِدْيَةَ حَاجُونَ فِي النَّارِ اور جس وقت وہ جھگڑا کریں گے تحاج جا کون سا باب ہے بابِ تَفَاعُل اور بابِ تَفَاعُل جانبین سے فیل کو چاہتا ہے تو یہ تحاج جون کا کیا معنی وہ ایک دوسرے سے جھگڑیں گے آپس میں جھگڑیں گے باہم جھگڑیں گے جو بھی آپ ترجمہ کر لیں وَعِدْيَةَ حَاجُونَ فِي النَّارِ اور جس وقت وہ ایک دوسرے سے جھگڑیں گے آگ میں یہیوں ترجمہ کر لیں اور جس وقت وہ آپس میں جھگڑیں گے آگ میں فَيَقُولُ الزُّعَفَاعُو تو کہیں گے کمزور لِلَّذِينَ اَسْتَكْبَرُوا ان سے جو تکبر کرتے تھے ان میں جو کمزور ہیں وہ جو بڑے تھے جو متکبرین تھے ان سے کہیں گے جہنم کے اندر فَيَقُولُ الزُّعَفَاعُ لِلَّذِينَ تابعی اور تبع تابعی تو وہاں یہ وہی لفظ ہے واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور جمع کے لیے بھی بمانے تابع کے تو کہیں گے وہ جو کمزور ہیں لِلَّذِينَ اَسْتَكْبَرُوا ان سے جو غرور کرتے تھے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا کہ بے شک ہم تمہارے تابع تھے ہم تو بے شک ہم تو تمہارے تابع تھے تمہارے پیچھے چلنے والے لوگ تھے فَحَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا فَحَلْ أَنْتُمْ پس جاتم مُغْنُونَ عَنَّا کفایت کرنے والے ہو عَنَّا ہم سے اغنیغنی کے معنی ہوتے ہیں بے نیاز کرنا اغنیغنی کا کیا معنی ہے بے نیاز کرنا وَحَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا پس کیا تم بے نیاز کرنے والے ہو بے نیاز کروگے عَنَّا ہم سے یعنی کیا تم کفایت کروگے عَنَّا ہماری طرف سے نصیبا من النار ایک حصہ من النار آگ میں سے یہیوں ترجمہ کرلیں فَحَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا پس کیا تم کافی ہو جاؤگے عَنَّا ہماری طرف سے نصیبا من النار آگ کے حصے سے ہم وہ بے زائیب کہیں گے تک غرور کرنے والوں سے کہ دنیا میں دیکھو ہم تمہارے پیچھے چلا کرتے تھے ہر بات میں اور تمہارے پیچھے چلنے ہی نے ہمیں یہاں تک بھی پہنچایا تو کیا تم اب ہم سے آگ کا کچھ حصہ دور کر دوگے خود اپنے اوپر لے لوگے اس کو فَحَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نصیبا من النار پس کیا تم دور کر دوگے ہم سے آگ کا ایک حصہ قَالَ الَّذِينَ اَسْتَكْبَرُوا کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے غرور کیا جنہوں نے تکبر کیا اِنَّا قُلْ لُنْ فِيهَا بے شک ہم سب اسی میں ہیں وہ کیا کہیں گے غرور کرنے والے کہ بے شک ہم سب اسی جہنم ہی میں ہیں اِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَاد بے شک اللہ تعالی تحقیق فیصلہ فرما چکے تمام بندوں میں بے شک اللہ تعالی فیصلہ فرما چکے تمام بندوں میں وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ اور کہیں گے وہ لوگ جو آگ میں ہیں لِخَزَانَةِ جَهَنَّمَا خَزَانَةِ جَمَعَ خَازِن کی کس کو کہتے ہیں محافظ اور نگران کو تو وہ کہیں گے وہ لوگ جو آگ میں ہیں لِخَزَانَةِ جَهَنَّمَ جَهَنَّمَ کے نگرانوں سے اُدعُو رَبَّكُم کہ تم دعا کرو اپنے پروردگار سے يُخَفِّف عَنَّا خَفَفَ یُخَفِف کہ کیا مانے حلقہ کرنا يُخَفِّف عَنَّا کہ وہ حلقہ کر دے ہم سے یومًا کسی دن مِنَ الْعَذَابِ عذاب میں سے جہنمی جہنم کے نگران فرشتوں سے کہیں گے کہ تم اپنے پروردگار سے دعا کرو يُخَفِف عَنَّا يَوْمَ مِنَ الْعَذَابِ کہ کسی دن تو ہم سے عذاب کو حلقہ کر دے کہ کسی دن ہم سے عذاب کو حلقہ کر دے ترجمہ سمجھ میں آگیا وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ اور کہیں گے وہ لوگ جو آگ میں ہیں لِخَذَنَتِ جَهَنَّمَ جَهَنَّم کے نگرانوں سے جہنم کے نگران فرشتوں سے اُدعُو رَبَّكُم کہ تم دعا کرو اپنے پروردگار سے يُخَفِّف عَنَّا يَوْمَ مِنَ الْعَذَابِ کہ حلقہ کر دے کسی روز کو ہم سے عذاب کو قَالُو وہ کہیں گے اَوَلَمْ تَقُو تَعْتِكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ اَوَلَمْ تَقُو یہ تَقُو اصل میں کیا تھا تَقُون پھر وہ کس کی وجہ سے گر گیا لَمْ کی وجہ سے وہی جزم حالت جزمی میں وہ گر جاتا ہے تو کیا بن گیا تَقُون اور پھر میں نے بتلایا تھا کبھی کبھار آخر سے تخصیب کرتے ہوئے عربی میں نون کو بھی گرا لیا جاتا ہے تو تَقُو رہ گیا لَمْ تَقُو قَالُو وہ کہیں گے وہ فرشتے جواب میں کہیں گے بھئی اَوَلَمْ تَقُو کیا نہیں تھے تم تَعْتِكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ کہ آتے تھے تمہارے پاس تمہارے پیغمبر بِالْبَيِّنَاتِ واضح دلیلوں کے ساتھ اور عطایاتی کے کیا معنی ہوتے ہیں آنے کے اور اس کا صلاح باہ آجائے تو پھر کیا معنی کرتے ہیں لانے کے پھر متعدی والا ترجمہ کرتے ہیں کیونکہ بات تعدیہ کا فائدہ دیتا ہے قَالُو وہ فرشتے ان سے کہیں گے اَوَلَمْ تَقُو تَقُو تَعْتِكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ کیا نہیں لاتے تھے تمہارے رسول تمہارے پاس واضح دلیلیں کیا تمہارے رسول تمہارے پاس واضح دلیلیں لے کر نہیں آتے تھے قَالُو بَلَا وہ کہیں گے کیوں نہیں وہ کہیں گے کیوں نہیں یعنی وہ دلائل لے کر آتے تھے قَالُو فَدْعُو تو فرشتے کہیں گے وہ ان سے پھر قَالُو تو فرشتے ان سے کہیں گے فَدْعُو تو پھر دعا پھر تم دعا کرو وہ فرشتوں سے کہہ رہے ہیں نا کہ تم اللہ سے دعا کرو ہم سے کسی روز تو عذاب کو حلقہ کر دے تو فرشتے جواب میں کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آتے تھے واضح دلیلے لے کر دنیا میں وہ انہوں نے کہا کیوں نہیں آتے تھے تو فرشتے اب کہیں گے قالو فدعو وہ کہیں گے فدعو تو پھر تم دعا کرو یعنی فرشتے کہیں گے کہ انہوں وہ فرشتوں سے کہیں گے کہ ہم دعا کرو اللہ ہم سے کس کبھی تو عذاب کو حلقہ کر دے تو فرشتے کہیں گے کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آتے تھے ہمارا کام سفارش کرنا نہیں ہے سفارش کرنا تو پیغمبروں کا کام ہے کیا وہ تمہارے پاس نہیں آتے تھے دنیا میں وہ کہیں گے کیوں نہیں آتے تھے لیکن ہم نے ان کی بات نہیں مانی تو فرشتے پھر انہیں کہیں گے پھر خود دعا کرتے رہو ہم دعا نہیں کر سکتے ہم سفارش نہیں کر سکتے قالو فدعو تو وہ کہیں گے فدعو پھر دعا کرتے رہو یعنی پھر دعا کرو وما دعاؤ الكافرین الا فی ظلال اور نہیں ہوگی کافروں کی دعا الا فی ظلال مگر گمراہی میں کافروں کی دعا تو گمراہی ہی میں ہوگی یعنی بے اثر ہی رہے گی کافروں کی دعا تو بے اثر ہی رہے گی ضائع ہی رہے گی وما دعاؤ الكافرین الا فی ظلال اور کافروں کی دعا تو بے اثر ہی رہے گی چلیے برس بے هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت السلام موسیقی